مہترم ناظرین جواباً عرض یہ ہے کہ دیکھئے ناظرین اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے قبرستان میں جانا جائز ہے اور بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے قبرستان میں جانا جائز نہیں ہے مثال کے طور پر ایک روایت ہے لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوارات القبول اس روایت میں صاف طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عورتوں کے قبرستان میں جانا جائز نہیں ہے ترجمہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو عورتیں قبرستان قبر کی زیارت کے لیے قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ جاہد نہیں ہے کیوں اگر جاہد ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام قبر کی زیارت پر عورتوں پر لعنت نہیں فرماتے تو لعنت فرمانے کیا مطلب یہ ہے اور اس کے خلاصہ یہ ہے کہ واقعیت نہیں ممنوع ہے دوسری روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبرستان جانے کی دعا سکھلائی تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ دعا سکھلائی ہے اس کے مطلب جائز ہے تب جا کے یہ آپ علیہ السلام ان کو دعا سکھلا رہے ہیں تو بہرحال جس روایت میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو دعا سکھلائی ہے تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان جانے عورتوں کا جائز ہے البتہ اس میں بھی بعض محقق علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ علیہ السلام نے اس لئے یہ دعا سکھلائی تھی کہ اگر آستے سے کبھی گزرنا ہوگا تو یہ دعا پڑھ لی جائے بہرحال علماء جو محقق علماء ہے ان کا بھی اس میں اختلاف ہو گیا ہے بعضوں کا کچھ کہنا ہے کہ بعضوں کا کچھ کہنا ہے لیکن سرے دست جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی والی روایت جو میں نے پیش کی لعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارت القبور یہ شروع دور میں تھی یعنی اس روایت کے تعلق شروع دور سے ہے ابتدائی اسلام میں عورتوں کے قبرستان میں جانا جائز نہیں تھا اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے اس وہ روایت بعد کی ہے یعنی ابتدائی اسلام کیلئے وہ بعد میں ہے تو اس روایت سے عورتوں کے قبرستان میں جانا جانے کا ثبوت ملتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ پہلے ممنوع تھا پہلے منع کیا گیا تھا بعد میں اس کی اجازت ہو گئی ہے خلاص گفتگو جو ہے وہ یہ ہے آپ حضرت عائشہ فرمائیں کہ اگر عورت پردے کا پورا لحاظ کر کے قبرستان جاتی ہے بے پردگی نہیں ہوتی ہے اور عورتوں کے حجوم نہیں ہوتا ہے یا ایک عادت نہیں بن جاتی ہے کبھی کبھار برسوں میں سالوں میں چلی گئی اور بالکل کسی کو پتا نہ چلے اور اس طرح کے پوری پردگی کا احتمام ہو پردے کا احتمام ہو بے پردگی نہ ہو تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ ہاں عورتوں کے قبرستان میں جانا جائز ہے لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ عورت بہت زیادہ قبرستان جانے لگے اور عورتوں کے ایک حجوم ہو جائے بھیڑ ہو جائے تو اس وقت یہ فتوہ دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اب عورتوں کے قبرستان میں جانا جائز نہیں ہے تو آپ حضرات اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اگر عورت پورے پردے کا احتمام کر کے جا رہی ہے قبرستان کبھی کبھار تو یہ کہا جائے گا کہ عورت کا جانا جائز ہے لیکن پردے کا احتمام نہیں ہو رہا ہے بے پردگی ہو رہی ہے اور عورت کا سرس سے جا رہی ہے معامل بنا لی ہے مردوں کی طرح تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جائز نہیں ہے اگر کوئی عورت جانا چاہتی ہے تو پورے پردے کے ساتھ جائے پردے کا احتمام کرے اور ساتھ ساتھ کبھی کبھار جائے تو جا سکتی ہے اس کی گنجائش روایت سے ملتی ہے امیت کرتا ہوں کہ آج اس ویڈیو میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور صدق جاریہ سمجھ گا ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ